اسلام علیکم اس طرح کے جو ڈسپوزیبل ٹرانسپیرنٹ کنٹینرز ہوتے ہیں ان کا ایک ڈیفرنٹس ہے یوز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ایک نہیں دو یوزز آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو آپ کو بہت پسند آنے والے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ہی کمال کی ویڈیو ہونے والی ہے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو اس طرح کے ہم نے ایک کنٹینر لے لیا جو کہ ٹرانسپیرنٹ ہے اور ڈسپوزیبل کنٹینر اور اس طرح کے کنٹینرز تو آل موسٹ ہمارے گھر میں آتے ہی رہتے ہیں جب بھی ہم کوئی چیز آرڈر کرواتے ہیں یا پھر یہ کہ ویسے ہی مارکیوٹ سے کچھ پرچیز کر کے لائیں بریانی وغیرہ تو اس طرح کے پیکنگ میں ہی ملتی ہے تو اس کو ہم نے کس طرح سے یوز کرنا ہے اس کے لیے میں آپ کے ساتھ کچھ آئیڈیاز شیئر کروں گی جو آپ کو بہت پسند آنے والے ہیں اور آپ کے گھر کی چیزوں کو آرگنائز کرنے میں اور آپ کے گھر کو سجانے میں آپ کی کافی مدد کریں گے تو چلیں جی یہاں پر میں نے ایک کارڈ بورڈ کا پیس لے لیا اور اس کی ریکوائرمنٹ اتنی تھی تو آپ اس سے بڑا پیس لینا چاہیں تو وہ بھی لے سکتے ہیں آپ مکمل ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ مکمل طریقے سے سمجھ پائیں گے کہ اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ کس طرح کی آرگنائزیشن شیئر کرنا چاہ رہی ہوں تو دیکھیں جی ہم نے اس کو جو ریکوائرڈ ہمیں سائز تھا نا اس کے مطابق اسے کٹ کر لیا اور اب یہ جو کنٹینر ہے نا اس کو بھی میں سینٹر سے کٹ کر لوں گی آپ کوئی بھی چیز گرم کر کے نا کوئی نکیلی دھار والی چیز ہو اس کو گرم کر کے تو ایزی لی سے کٹ کر سکتے ہیں اور اگر آپ زیادہ ایزی بنانا چاہتے ہیں تو اس کی مارکنگ کر لیں تاکہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے اور اس طرح سے ہم اسے ہاف کٹ کر لیں گے اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا ڈیکوریٹ کریں گے اس کے اوپر کور چڑھانے کے لیے آپ کوئی سی بھی شیٹ وغیرہ لے سکتے ہیں یا پھر کوئی کپڑا لے سکتے ہیں جو کہ آپ کے پاس رف پڑا ہو تو اس طرح سے میں تو کپڑا ہی لے رہی ہوں اور آپ اس کپڑے کی ہیلپ سے ہم اس کو کور کر دیں گے اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز ہیں اگر آپ ٹرائے کرنا پسند کرتے ہیں تو آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کیونکہ میں اس چینل پر اسی طرح کی ویڈیوز جو ہمارے گھر میں اورگنائزیشن کے حوالے سے ہماری کافی مدد کرتی ہیں اور اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے کیچن میں ہماری کافی ہیلپ کرتی ہیں کچھ ایکس ہوتے ہیں کچھ کیچن ٹپس ہوتی ہیں جو میں اس چینل پر شیئر کرتی رہتی ہوں اس لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو دیکھیں جی اس طرح سے ہم نے اس کو دونوں سائیڈ سے کور کرنا ہے تاکہ یہ جو کارڈ بورڈ ہے نا یہ نظر نہ آئے اور اچھا لگے یہ خوبصورت یہ جو کارڈ بورڈ ہے نا اس کی لک اچھی بسی بن جائے اس طرح سے کور کر لیا اور اب یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اور اب یہ جو ہم نے ٹرانسپیرنٹ کنٹینر کو ہاف کٹ کیا تھا نا اس کو بھی میں تھوڑا سا کور کر لوں گی کوئی بھی آپ ریپنگ شیٹ لے سکتے ہیں میرے پاس یہ ایک ریپنگ شیٹ پڑی ہوئی تھی تو اس کے ذریعے سے ہی میں نے اس کو کور کر لیا اور اس کی ویڈیو میں نے اس لیے نہیں شوٹ کی کیونکہ یہ کوئی ایک difficult task نہیں ہوتا کہ اس کو کور کیسے کرنا ہے وہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے اور اپنی availability کے حساب سے ہر کوئی کر سکتا ہے اور time waste نہ ہو اس لیے میں نے اس کی ویڈیو شوٹ نہیں کی اور اب اس کو hanging organizer اسے بنانا ہے کیونکہ ہمارے پاس ہر وقت ایسی space نہیں ہوتی کہ ہم چیزوں کو رکھ سکیں تو اس لیے hanging organizer جو ہے نا وہ ہر طرح کے لوگوں کے لیے best ہوتے ہیں بے شک وہ rent پر رہتے ہوں یا پھر یہ کہ اپنا گھر ہو لیکن space نہیں ہے تو اس طرح کے جو hanging organizer ہے نا یہ perfect ہوتے ہیں اور اب یہ دیکھیں جی یہ ڈوری کی help سے میں اسے دونوں side پہ stick کر دیا اور اسے مضید مضبوط بنانے کے لیے آپ اس کے اوپر ایک کپڑا بھی لگا دیں تو زیادہ اچھا ہو جائے گا اچھا جی اب اس کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو containers تھے جن کو میں نے half cut کیا تھا اور ان کو wrap کیا تھا اب ان کو ہم اس طرح سے stick کر دیں گے دونوں containers کو stick کر دیا اور اب یہ ہمارا ایک organizer تیار ہو گیا جسے ہم multi purpose use بھی لا سکتے ہیں جیسے کہ ہم اپنے بچوں کی medicines وغیرہ رکھنے کے لیے اسے استعمال کر سکتے ہیں ہم اسے اپنے dressing table کی side پہ لگا سکتے ہیں تاکہ ہماری جو dressing table کی چیزیں ہیں وہ organize رہے ہیں اس کے علاوہ یہ کہ بچوں کے جو study table ہوتا ہے اس کی side پہ لگا دیں بچوں کی جو stationary کا جو سارا سامان ہوگا وہ اس میں organize رہے گا idea آپ کو کیسا لگا اور یہ organizer آپ کو کیسا لگا میرے ساتھ comment section میں ضرور share کیجئے گا اور دیکھیں اس طرح کے جو چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا وہ ضرور کیا کریں مجھے تو بہت پسند آتے ہیں اور میرے بچوں کو بھی بہت پسند آتے ہیں کیونکہ وہ بہت enjoy کرتے ہیں اس طرح کے کاموں کو اور بہت خوش بھی ہوتے ہیں چلنے جی next trick دیکھ لیتے ہیں next trick بھی ہمارا ایک بہت ہی useful سا اور ایک organization کی حوالے سے ہی ایک idea ہے waste material کو کس طرح سے ہم use کر سکتے ہیں یہ اس طرح کے جو توڑے ہوتے ہیں نا توڑے کہہ لیں بوری کہہ لیں جو بھی آپ کہتے ہیں ان کو ہم کیسے اچھے طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں ایک idea آپ کے ساتھ share کروں گی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو میں نے ایک side سے cut کر لیا جو اس کی side بند تھی اس side سے cut کر لیا اور ادھر سے cut کرنے کے بعد اب یہ جو side ہے اس پر میں اسے اچھے طریقے سے کوئی بھی آپ دوری لے کے یا رسی وغیرہ لے کے اس دوسری side سے ہم اس کو not لگا لیں گے اچھے طریقے سے کس کے ذرا اسے tightly not لگانی ہے اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک side سے cut کرنا تھا تو دوسری side پر اور دوسری side سے ہم نے not لگائی تو یہ دیکھیں اس کا مقصد یہ تھا کہ جو side open تھی نا وہ equal level پر نہیں تھی uneven سی تھی تو اس کو میں نے even کرنے کے لیے کہ وہ اندر کی side پر چھپ جائے کیونکہ اس کے جو edges تھے نا وہ اچھے نہیں تھے تو اس کو میں نے equal کرنے کے لیے even کرنے کے لیے not لگا لی اور اب یہ جو بوری تھی یہ توڑا تھا نا اس کو میں نے الٹا کر لیا اب یہ دیکھیں اس کو ہم کھڑا بھی کرنا چاہے تو easily کھڑا کر سکتے ہیں یہ پلاسٹک کا یہ جو توڑا ہے نا یہ پلاسٹک کا ہے اس میں اکثر ہی سبزیاں وغیرہ جب ہم لے کے آئے نا زیادہ مقدار میں تو اس طرح کی اس طرح کے توڑوں وغیرہ میں یا بوری میں مل جاتی ہیں اور اب یہ ہمارا بغیر کسی stitching کے بغیر کوئی اور چیز کے کوئی glue وغیرہ استعمال کیے ہمارا ایک organizer دیار ہو گیا جسے بھی ہم ملٹی پرپس وے سے use کر سکتے ہیں بچوں کے ٹائز وغیرہ رکھنے کے لیے یا پھر آپ اپنے جو واشیبل کپڑے ہوتے ہیں ان کو رکھنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں نیکس ٹرک دیکھ لیتے ہیں نیکس ٹرک بھی ہماری اس طرح کے یہ جو ڈسپوزیبل کنٹینر ہے اس سے متعلق ہے اور یہ آئیڈیا بہت ہی پسند آنے والا ہے آپ کو ضرور ٹرائ اوٹ کیجئے گا میں نے ایک کارڈ بورڈ پیس لے لیا اور اس کو اس کے سائز کے مطابق کٹ کر لیا اچھا جی کارڈ بورڈ پیس لینے کے پیچ ہوں یا پھر کوئی شیٹ وغیرہ ہو تو آپ اسے بھی ٹرائے کر سکتے ہیں لیکن یہ اس کے یہ جو شیٹ ہے نا یہ جو کارڈ بورڈ میں نے پیس لیا ہے اس کے استعمال کرنے کی بھی ایک وجہ تھی اچھا جی اب اس کو سٹک کریں گے ہم گلو گن کی ہلپ سے میں سٹک کر رہی ہوں اور پھر اس کے بعد اب یہ ہمارا ایک بہت ہی پیارا ڈیکوریٹیو آئٹم بن کر تیار ہو جائے گی اور یہ کرنا کیا ہے بچوں کے جو کھلونے ہوتے ہیں نا وہ بھی ہم ویسٹ کر دیتے ہیں ان کو ہم یوز کر س اور یہ یہاں پر میری بیٹی نے ایک جو ہے نا وہ پیپر سے ہی گرین کلر کے پیپر سے ہی مجھے گھاس تیار کر دی تاکہ یہ ایک نیچرل سی لوک آ سکے اور اس کو مزید پریزنٹیبل بنانے کے لیے تاکہ اچھا بھی لگے اور دوسرا یہ کہ ایک جو ہے نا لون کی لوک کریئٹ کرنے کے لیے جس طرح گارڈن ٹائپ ہوتا ہے اس کی لوک کریئٹ کرنے کے لیے یہاں پر یہ جو کچھ پھول ہم نے لگائے ہیں یہ بھی پیپر کے ہی بنے ہوتا ہے ہوئے پھول ہیں اور دیکھیں ابھی سے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور یہ جو بچوں کے ٹائز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے جو کہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو بچے بھی ویسٹ کر دیتے ہیں اور ہم بھی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یا تو کسی کو ڈونیٹ کر دیں یا پھر یہ کہ ان کو ویسٹ کر دیں کہ یہ اب کسی کام کے نہیں ہے ان کو اس طرح سے یوز کیا جا سکتا ہے یہ ایک ڈاگ تھا پڑا ہوا اور ایک ہارس تھا چھوٹا سا اس کے علاوہ میں مزید ٹائز ڈھونڈ رہ ہی تھی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے لیکن مجھے نظر نہیں آئے فیلحال یہ ہی مجھے نظر آئے اگر مجھے کوئی اور بھی نظر آئے گا تو وہ بھی میں اس میں اٹیش کر دوں گی لگا دوں گی اب اس کو یہ جو اس کا بارڈر تھا نا اس کو بھی تھوڑا سا پریزنٹ ٹیبل بنانے کے لیے میں نے یہ جو ریبن ہے اس کا استعمال کر رہی ہوں یہ ایک رینبو کلر کا ریبن ہے میرے پاس اور یہ بہت خوبصورت لگتا ہے جب بھی کسی چیز پر لگتا ہے اور یہ جو ہے نا یہ ٹائرز ہیں یہ بھی بچوں کی گاڑی تھی ایک بیکار سی پڑی ہوئی جسے کوئی بچہ بھی کھیلنا پسند نہیں کرتا تھا تو اس کو ہی میں نے لے لیا اس کے جو ٹائرز ہیں نا ان کو میں نے اتار لیا اچھے طریقے سے واش کر لیا اور اب اس کو میں اس کے نیچے سٹک کر دوں گی اور اب آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ یہ ایک خوبصورت سا ہمارا ایک ڈیکوریشن پیس بن کر تیار ہو جائے گا جو کہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے آپ اسے کسی بھی ٹیبل پر رکھیں نا تو بہت خوب خوبصورت سی لک آتی ہے اگر آپ کے پاس مزید کوئی ایسا آئیڈیا ہو جو کہ کریٹیو سا آئیڈیا ہو تو آپ ضرور ٹرائر اٹھ کر سکتے ہیں اور اس طرح سے اسے ضرور یوز کر سکتے ہیں دیکھیں کیسا لگ رہا ہے آپ کو آپ نے مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو یہ میرا آئیڈیا کیسا لگا مجھے تو بہت پسند آیا ہے اگر آپ کو یہ آئیڈیا پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پڑھنے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں اسی طرح کی وی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ تینک یو اللہ حافظ